حضرت نو علیہ السلام کے یہاں بہت بڑا سیلاب آیا سانے نو سو سال کی دعوت قبول نہ کرنے کے بعد بدعا کی حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انت لهم یضیع عبادك ولا یلدو اللہ فاجرا کفارا ہم خوش قسمتی ان کی تھی جو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے وہ ایمان والے خوش قسمت رہے جنہوں نے نبی کی مریت اختیار کر لی ان کے صفینے میں بیٹھ گئے آج علماء فرماتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ عمل اور دین کی کشتی میں بیٹھ جائیں گے تو یہ حالات کے جھکا اور سیلاب سے انشاءاللہ بچ جائیں گے راستہ یہ ایمانی کشتی میں بیٹھ جانا ہے ایک عجیب نکتہ لکھا علماء نے فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر علماء قلم توڑنے کو تیار ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت نوہ علیہ السلام نے کشتی بنائی سیلاب آیا کشتی پانی میں تیرنے لگی اور دعا فرمائی حضرت نوہ علیہ السلام نے بسم اللہ مجرحہ و مرساہہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اللہ کے حکم ہی سے ہے اس کا ٹھہرنا آدمی ہوای جاز میں بیٹھا ہوتا ہے تب اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے مشین چل رہے ہیں اور یہ کارخانہ اندر جاری ہے لوگ چل پھل رہے ہیں لیکن سب مشین ایک ساتھ اگر ٹھپ پڑ جائیں تو اسے کون بچا سکتا ہے مَا يُمْسِكُهُنَّا إِلَّا الرَّحْمَانَ نبی جو نے اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ جو اصل میں مددگار ہے تمہارا پریشان غالیوں میں حیرانیوں میں تکالیب میں اَمَّا يُجِيبُ الْمُدْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْ اَلَّا هُمْ مَعَلْلَا پریشانیوں میں درماندگیوں میں حیرانیوں میں تمہارا کوئی مددگار ہے ہے تو بتا کون ہے فرماتے ہیں آدھی بسم اللہ پڑی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے تو اللہ نے جودی کے پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ کشتی کو پار لگا دیا اور اس امت کو پوری بسم اللہ ملی ہوئی ہے آدھی بسم اللہ پر نوح کا بیڑا پار ہو سکتا ہے پوری بسم اللہ پر عمل ہوتے اس امت کا بیڑا پار چون نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں قدردان بنا دے قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ اس کی عظمتیں ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دیں اور رات دن جتنا درود پڑھ کر سلام بھیجیں سرکار پر کم ہوگا کتنے احسان عظیم ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں پڑھے تھے ہم اور کہاں سے کہاں ہم کو پہنچا دیا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا اس کو ذرا سائنس والوں کے ساتھ زیادہ تعلق تھا وہ اپنی عقل کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا تھا بہت زیادہ عقل کا استعمال بھی ایک تو بھیکل عقل کا استعمال نہ کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن عقل جتنی ہے اس سے آگے استعمال کرنا یہ بھی آدمی کو پریشان کر دیتا ہے بہرحال وہ تھا ضرورت سے زیادہ عقل مند اس نے کہا ابباجان مجھے کشتی کی ضرورت نہیں اتنی بھائی پہاڑ کی چھوٹی ہے وہاں چلا جاؤں دیکھو ایک بات یاد رکھو نبی کے نظر و فکر سے اگر اس کا بیٹا بھی الگ ہو کر چلتا ہو تو نبوت سے اللہ نام کٹ دیں گے باقی کامیابی کی شکل کوئی نہیں کامیابی کی شکل نبی کے مشن کو لے کے چلنا اس کی نظر و فکر کو لے کے چلنا اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا وہ کامیابی کا راستہ ہے باقی اپنی عقل سے چلنا کامیابی کا راستہ نہیں کوئی یوں کہے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے بس اپنی مرضی سے چلیں گے اور کامیابی چونکہ سرکار کے متوالے رہے اس لیے مل جائے گی تو اللہ نے قرآن کریم میں نوح کے بیٹے کا ذکر فرمایا کہ نبی زادہ تھا لیکن غرقاب کر دیا اور عطاب ابباجان نے ریکویشٹی تو عطابہ کو بھی کر دیا عطابہ نے کہا تھا بیٹے آ جانا کشتی میں بیٹھ جا وَنَا دَا نُوْحُنِ بْنَهُوْ حضرتِنُوَ علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا يَا بُنَيَّرُ كَمَّانَا وَلَا تَكُمْ مَا الْكَافِرِينَ منکرین میں سے مت ہونا ماننے والے اور فرما بردار کیسے بیٹھیں کشتی میں ایسے چھپ چھاپا کے بیٹھ جاؤ آرگیمنٹ نہ کرو ہر جگہ آرگیمنٹ اچھا نہیں ہوتا بیٹھ جاؤ چاہاں کہا بیٹے نے قَالَصَ آوِي لَا جَبَلِي عَاصِمُنِي مِنَ الْمَا فرماتے ہیں میں تو اوچھے پہاڑ کی چھوٹی پر چڑ جاؤں گا پانی نیچے بیٹھ آئے اوچھی چھوٹیوں پر پانوں کے نہیں آتا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی نبوی فراست مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کیا کہا قَالَلَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ 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 الرَّقِيمِ یہ بیٹا خلق نہیں ہے یہ عمر ہے خلق اور عمر دونوں اللہ کے ہیں خلق کسے کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمانوں سے اوپر سات آسمانوں سے اوپر عمر ہے اور سات آسمانوں سے نیچے جو ہے اسے خلق کہیں گے بعض کہتے ہیں خلاف عادت جو چیزیں اللہ کی طرف سے وجود میں آئیں اسے عمر کہتے ہیں اور فطری جو چیزیں ہیں سمجھ میں آنے والی اسے خلق کہتے ہیں حَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْ تَبَارَتَ اللَّهُ وَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فرمایا آج عمر ہے بیٹا اور عمر ربانی اور اللہ کا غضب جوش میں آ گیا ہے اور آج تیرا عقل کا ٹٹو زیادہ چلنے والا نہیں ہے آجا تو کامیاب ہو جائے گا اور آج یہ پہاڑ کی بلندیاں رب کائنات کے عمر کے مقابلے میں تجھے بچا نہیں سکتی آج تو اللہ کے علاوہ بچانے والا تجھے کوئی نہیں آ جا یہ کشتی فاغت کی زمانت بن جائے گی اللہ کے حکموں پر بنائی ہے میں نے قرآن کریم لیکن عجیب بات بیان کرتا ہے فرماتے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُفَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ بس اچانک ایک موج آئی اور نافرمان بیٹے کی گفتگو نبی کے ساتھ اللہ کو پسند نہیں آئی موج آئی اور لے ڈوبی ورک کر دیا بیٹے کو اور تب باپ نے جب دیکھا بیٹا دوبرا ہے تو نافرمان سہیں اور حکم و عدویہ کرنے والا سہیں لیکن باپ باپ ہوتا ہے نا اس بنا پر اور ماں ماں ہوتی ہے بیٹا کتنا بھی برا ہو ماں کو اس کی برائی نظر نہیں آئے گی باپ اپنے بیٹے کو کتنا بھی نہ فرما ہو آتایا دیتا ہی جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دست دعا دراز فرمائے فرمایا وَنَا دَا نُوحُ الْرَبَّا فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بِنِي مِنْ آَنِي وَإِنَّ بَعْدَكَ الْحُقْوَا رب کائنات کے حضور میں دعا کی حضرت نوح علیہ السلام اے لاقل عالمین آپ نے وعدہ فرمایا کہ تیرے فیملی ممبرز کی فازت کرلوں گا نہیں ڈوبنے دوں گا تو یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ڈوب رہا ہے نہ میرا فیملی ممبر ہے نہ نہ فرمان سی لیکن ہے تو میرا بیٹا بچا لیجیے نہ وعدے کے مطابق حق تال شانہو کی طرف سے جواب بڑا عجیب ملا فَرْمَا قَالَ يَعْنُوْهُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آَنِي کون کہتا ہے نو تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا بیٹا ہے شاید دنیا والوں کی دفتر میں لطفوں کی بنیاد پر اسے بیٹا لکھا گیا ہوگا لیکن ہمارے دفتر میں اسے بیٹا نہیں لکھا جائے گا اس بنا پر کہ ہمارے یہاں نبوت کی نسلیں نظر و فکر کی بنیاد پر چلتی ہیں نطفوں کی بنیاد پر نہیں اس کی سوچ کچھ اور ہے اس کا نظر و فکر کچھ اور ہے اس کی بات کچھ اور ہے آپ کی دعوت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور جب آپ کے مزاج اور آپ کی دعوت سے اور پیغمبرانہ ہدایتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دوبا جو سکتے ہیں لیکن تیری کشتی میں اسے سوار نہیں کر سکتے حضرت انہو علیہ السلام گبرا گئے ہیں کیا کہا فَلَا تَسْعَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِمْ اِنِّي عَيْزُ كَانْ تَكُونَ مِنَ الْجَانِينَ رو پڑے خدرت انہو علیہ السلام حضرت انہو علیہ السلام غلط فامی ہو گئی اتحادی خطا ہو گئی مجھ سے کہ میں نے اسے بیٹا شمار گیا اس بنا پر کے پیدا ہوا اس کی ماں کی کوک سے جنم لیا تھا میرا بیٹا کہلاتا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تیرے آئی سے نبوت کا اور نبی کا بیٹا نہیں مانا گیا کیونکہ نہ وہ فکر میں اختلافیں فرماتے ہیں معافی چاہتا ہوں آئندہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا علماء نے نتیجہ نکالا نبی زادہ ہو نبی کے مشن پر چلتا نہ ہو فرما بردار نہ ہو غرقات کر سکتے ہیں ناکام کر سکتے ہیں لیکن صرف نصد کی بنیاد پر اسے کامیاں بھی نہیں ملے گی صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا یہاں کام چاہیے موسیقا 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 موسیقا